بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دعا ہے اللہ باق ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے رکھیں جی ویورز تو میرے بہن بھائیوں آج ہم آپ کے انیس کچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی کرسپی اور آسان سے طریقے سے تیار کے گئے آلوم کے پراتھوں کی ایسی ریسپی جو کہ یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اس کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا اور فل ویڈیو کو ضرور وانچ کریے گا ٹی ویورز تو آلوم کے پراتھے یہ واحد ایسی ڈیش ہے جو کہ بچوں اور بڑوں میں یقصہ مقبولیت کے حامل ہے پراتھے بناتے ہوئے میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ ان کے پراتھوں کی یہ ریسپی اتنی آسان ہے کہ اس کو نیو کمر بچیاں جو کہ نئی نئی کوکنگ سیکھتی ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتی ہیں خاص طور پر جب موسم بہت ہی اچھا ہو اور بارشیں ہو رہی ہو تو آلوم کے پراتھے جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ اٹریک کرتے ہیں بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی تو اس کے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بہتی کرسپی آسان سے مزیدار سے آلوم کے پراتھے کی اس آسان سی ریسپی کو جس کے لئے اللہ پاکی عطا کردہ ہم نے نئیمتوں کو ایک ترطیب سے رکھ دیا ہے یہاں پر ہم نے ون کے جی جو ہے وہ آلوم بوائل کر کے رکھ لیے تھے اور ان کو میں اچھی طرح سے ہینڈ میشر کی مدد سے میش کر رہی ہوں گرین چیلی ہم نے چاپ کر دی تھی چار سے پانچ عدد ہرا دھنیا ہم نے ایک پیاری جو ہے اس کو کٹنگ کر کے لے لیا پیاس ہم نے باریک چاپ کر لیے تھے یہ بھی ہم نے ایک ادد پیاس لے لیا سپائسز میں ہمیں چاہیے نمک حسب زائقہ زیرہ ون ٹیبل سپون کٹیو ہی لال مرچے ون ٹیبل سپون کٹا ہوا خوشک دھنیا ون ٹیبل سپون اور چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون اب تمام انگیڈینٹس کو ہم باری باری جو ہے میش کی ہوئے پوٹیٹوز میں ڈالنا شروع کر دیں گے ہری مرچے بھی ہم نے آلووں میں شامل کر دی ہیں اور تمام سپائسز جو ہم نے لیے تھے وہ بھی ہم نے میش کی ہوئے آلووں میں شامل کر دی ہیں اب ان کو ہم مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے کہ تاکہ یہ بہت اچھے سپائسز جو ہیں وہ آلووں میں مکس ہو جائیں اور یہ ایک بہت اچھی سی یک جان سی شکل بڑ جائیں سپائسز جو ہیں وہ آلووں میں مکس ہو رہے ہیں اور ہماری زبان میں تو اس کو پٹھی کہا جاتا ہے جیسے آلووں کی پٹھی مکس کر کے مسالے وغیرہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اب یہ جو آلووں کی پٹھی ہے یہ بلکل ریڈی ہے پراتھوں میں بھرنے کے لیے اور ماشاءاللہ سپائسز مل کے ہماری جو آلووں کی پٹھی ہے یہ بہت زبردست لوگ دے رہی ہے الحمدللہ ہاں پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ بھی ضرور شیئر کروں گی کہ آلووں کو آپ نے جو ہے وہ گرم گرم میش کرنا ہے تھنڈے کر کے میش نہیں کرنا تھنڈا کرنے کے بعد اگر ہم آلووں کو میش کریں گے تو وہ بلکل بھی اچھی طرح سے میش نہیں ہوں گے اور وہ ایک عجیب سی گھٹلیاں سے اس میں چھوڑ دیں گے اور پراتھے بناتے ہوئے ہمیں بلکل بھی اچھا نہیں لگے اب ہم یہاں پہ ریڈی کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے آٹے کے دو ایک جیسے ایک سائز کے پیڑے لے لیے ہیں چھوٹے سائز کے اب اس میں ہم آلووں کی وہ پیٹھی بھڑیں گے جس میں ہم نے تمام spices اور ماسالے ڈال کے ان کو ایک بہت اچھی سی لک دے دی تھی اب اس کا ایک پیڑا بنا کے میں نے اس آٹے کے پیڑے کے اوپر رکھنا ہے جو ہم نے چھوٹا سا بنایا تھا آٹے کا اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا ہم نے پیڑا بنایا تھا آٹے کا اس کو ہم نے اس کے اوپر کور کر دینا ہے اچھی طرح سے اور اس کی جو سائز ہیں اس کو بہت اچھے سے پریس کر دینا ہے تاکہ جو ہمارے آٹے کا مکسٹر ہے وہ باہر نہ نکلے اور ہمارا جو پراتھا ہے وہ بہت فائن اور بہت پیاری لک دے اور اب باری آتی ہے اس کو بیلنے کی بیلن کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے اس کے کناروں کو اس کے جو رون شیپ میں اچھی طرح سے ہم اس کو بیل رہے ہیں بیلنے کے بعد آلو کے پراتھے کو ہم نے طوے پہ ڈال دیا اور اب ہمیں گھی کی ضرورت ہے جو ہم نے پراتھے کے اوپر اپلائے کرنا ہے یہاں پہ ایک چمچ جو ہے وہ میں اپنے آلو کے پراتھے کے اوپر ہم اس کو ڈال رہے ہیں پہ میں نے دیسی کی استعمال کیا تھا آپ دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم ٹرن کریں گے جی ویور تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پلٹنے کے باوجود ہمارا جو پراتھا ہے وہ ماشاءاللہ بلکل بھی جو ہے کہیں سے بھی نہیں پھٹا اور بہت اچھی طرح سے بہت اچھی سی فائن لک دے رہا ہے چیو ویور تو میرے بہن بھائیوں یقین کرتی ہوں کہ آلو کے پراتھے کی یہ رسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان سی اور کرسپی سے آلو کے پراتھے کی یہ رسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آلو کی یہ پراتھے کی رسپی آپ کو کیسی لگی اور کس کس کے موسٹ فیوریٹ ہیں آلو کے پراتھے کیونکہ مجھے تو ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند ہے آلو کے پراتھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اللہ حافظ